میرے تو اڈے پیرو مرشد جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لسا بھی آئے سینہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث مصند آمد دے اندر مصند ابی آلہ اندر آئے آکے ارز کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر مسئلہ بن گئے فرما کیوں یہ محبوب جی میرا جھگڑا ہوئے اپنی بیوی نال تے میں بیوی تے میں نو آئے غصہ میں اپنی بیوی نو تن طلاقہ کیچھ ڈیانے یا رسول اللہ میں اپنی بیوین تین طلاقے دیکھا ہے جے ہوئے آپ محبوبی تو زنگڑا پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دا حال موجود ہے لیاکلون اموال ناس بالباطل میں نو پانچ ہزار روپیہ دے ام میں فتوہ دے نا نالے پانچ ہزار روپیہ لے لے نالے فتوہ جاری کر رہے ہیں ہلالہ کروانا پہنگا حلالہ کیوں ہندہ ہے حلالہ کیوں ہندہ ہے حلالہ کیوں ہندہ ہے پتا ہے تو انہوں حلالہ کیوں ہندہ ہے حلالہ تو انہوں سمجھ نہیں ہے حلالہ پتا کیوں ہندہ ہے حلالہ ہندہ نے تو انہوں کاٹ آندہ ہے نا با میری بیٹی دی شادی یہ تشریف لے آو کہہ دے کاٹ آندہ ہے میری بھانجی بتی جی دی شادی یہ تشریف لے آو کہہ دے آندہ ہے میری جناب باجی دی ہمشیرہ دی شادی یہ تشریف لے آو کہتے کس نے کارڈ آیا ہے میری بیوی دی شادی ہے کہتے کس نے کارڈ آیا ہے میری بیوی دی شادی ہے حلالہ کیا ہوتا ہے بیوی کی شادی لعناللہ المحللہ وما رسلہ کا الا رحمت للعالمین جدے گھر اندر جدے محول اندر جدے مسلک اندر جدے مذہب اندر جدے عقید اندر جدے مدرس اندر جدی عوام اندر جدی جماعت اندر بیوی دا آرزی نکاہ ہو رہے ہیں چند دن آلائی اور بیوی جا رہی ہے عزت جا رہی ہے غیرت جا رہی ہے حضور دا کلمہ پڑھن تو بعد کس مو سے کہتے ہو سرکار کی آمد کس مو سے یہ کہہ رہے ہو سرکار کی آمد بیوی انطلاق کے بعد غیر مرد دوسرے مرد کے پانچ چار دن نکاح میں چلی گئی ہے تم گھر میں ہو بیوی کسی اور کے پاس ہے تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ میرے لئے وہ رحمت بن کے آئے تھے آج میری بیوی کسی اور کے گھر میں چلی گئی آرزی طور پر وہ رحمت بن کے آئے تھے تمہیں رحمت سے فیدہ کیا اٹھایا جب رحمت بن کے آئے تھے پھر لانتیو والا کام کیوں کیا تمہیں نائے تکبیر سید سبتر جان نکوی سید سبتر جان نکوی لان اللہ تمہارے مسئلہ کے لے حدیث سید سبتر شاہ صاحب لان اللہ المحللہ خون میں کواں ومار سلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین مابوباں لوگ دیستان لٹیاں جا رہی ہیں سنتسی تشریف لے آئے لان اللہ المحللہ والمحللہ لہو رسول رحمت فرمادن حلالہ کرنے والے پر بھی لانت اتنا برا عمل تو ہوئے گا لانت کون پار ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین لقد جاءکم رسولم من عنفسکم عزیزن علی مانتم حریسن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم سارے جہان علی جو رحمت بن کے آئے انہاں نے لانت پائیے اس بندے ہوتے جڑا لالا کردے ہیں یجے دیواستے گیتا جاندے ہیں کہتے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن اپنے دوردہ ایک حقیقی واقعہ سنایا کردے سن رہی روایت انہاں دی زبان تو میں خود سنی تقریر انر فرمان لگے کراچی اندر ایک بندے نے اپنی بیوین طلاق کئی تن طلاق ہاں کئی آم جہاں طلاق دے بیٹھا پھر خیال آیا اب کو ٹھٹی تے فیکٹری بیوی دے گا ہاں دے میں دزارہ کچھ گواہ بیٹھا پھر پرشان ہو کے مسئلہ جا پوچھے آ انہاں کیا حلالہ وہ یہ کہا انہاں کیا ہلالہ کی انہاں تاریف سمجھائیں کھارا آیا بیوین کہنے لگا تیری میری صلاح ہو سکتی ہے لیکن حلالہ کنا نہ پہے گا حلالہ کیوں نے انہاں بیوین سمجھایا انہاں کیا نامراد جے ایک کرنے اور صورت اندر پھر کسے شریف بندے نال نکاح کریں انہاں کیا ساڑھے تو زیادہ شریف جڑھا ساڑھی جڑھا کوٹھی ہوتے جڑھا چوپیزار اے شریف فرید نہ پڑھا دے انہوں بولایا تکنے لگا میری بیوین نال تیرا عارضی نکاح ہوئے گا عارضی نکاح کہہ لفظ سنے دیں عارضی نکاح میری بیوین نال تیرا نکاح ہوئے گا تن دن توں اتھے رویں گا تن میں مریدی سیر کرا مانگا پھر ترہ دن آباد میں واپس آمانگا پھر تو میری بیوین طلاق دے دیں گا پھر میں ادھا نکاح کر لانگا انہوں نے کہا چھوز شاہ سمینا بات آل تو اڑا حکم سارا حکوں پر جس طرح فرمان دے ہو ٹھیک نکاح پڑایا ٹکڑ لئے اسلام آباد اترے آجازت اتر گیا مریدی سیر کرن کس کیوں نہ سیر کرتا وَمَئِ وَشَاگِ كِرْرَسُولِ وَمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الُوْدَا وَيَتَبِ غیرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِئِ مَا تَوَاللَّا آسی انہوں پھیر دینے آج جدھر وہ پھر نا چاندہ ہے پھر وہ مریدی سیر کرے یا سواد ہی سیر کرے نُوَلِئِ مَا تَوَاللَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّم وَسَاتْ مَسِیرَام سیر کر کے واپس گیا ہے کراچی اترے ہے اوہ جناب نکاح پڑھا کے گیا سی اوہ میاں بیوی ہو گئے راضی انہیں کیا میں راضیاں تو پکا رہی ہوں نہ کیا تو پکی رہی میاں بیوی راضی ہو گئے تے قاضی کی کرے گا پھر پہنچ گیا چودری دروازہ جا کھٹ کھٹایا اپنی کوٹھی دا نمہ چودری آیا باہر دروازے تھے پرانہ چودری اندر نمہ چودری اوہ سا کہہ تُس ہی کون کیوں میں تشریف لے آیا اوہ سا کہہ کیوں ہی انگلہ کرنا ہے دروازہ کھول اوہ نے کہتے تبدیلی آگئی گیسا دم کران نالی لے آئے تبدیلی آگئے تبدیلی لائے ہیں یہ بدبخت جہاں کہ ہکمران ایسے ہوں عوام کیسی ہوگی دعا کرو صویرے اٹھئے تھے دو اے نہ ہون اچھے کوفہ ہی صویرے اٹھئے دونوں نہ ہون اور تو نہ پیر نہیں ہوئے نہ مرید ہوئے دعا کرو یا اللہ جمعہ اوہیں لے جا نوبلے ہی ماتا واللہ یا اللہ ننو لے جا ملک دے ہوتے یا اللہ اپنی رحمت فرما دے اسلام لے ہی ملک لے ہی قوم لے ہی جیڑا بہتر ہو وہ حکمران حطا فرما دے یا اللہ انہوں لے جا ساریاں این نائکٹھیا ہوگئی ہیں یا اللہ انہوں لے جا انہ ساریاں این نائکٹھیاں کی تھی آنے یہ اندر جا پوشد ہے کیڑا وزیر آزم ہووے اوہ آن دی ہے جیدہ شروع اچ این ہووے یہ تے عثمان بڑھے آسی پھر کشمی رجل اکشن ہوئے انہیں کیا ایتے وزیر آلہ آزم کیڑا انہوں لے جیدہ کشمی اچ این ہووے بڑا مشکل عبدالقیوم لگتے پھر کہن لگی اوہ جیڑا بلوجستان دا وزیر آلہ اوہ کدھے نہ کدھے جام ہو جانا ہے اوہ تے بھی اوہوے جیدہ شروع اچ این ہووے پھر عبدالقدوس لبے ہیں ہون دس ہووہ چار اینہ پانچ اکٹھیوں یا اللہ اینہوں ہی لے جا تینہوں ہی لے جا اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے کہن لگا دروازہ کھولو نوے چودرین دروازہ کھولے انہیں بیٹھ گی بٹھایا پرانے چودرینو وہ کہن لگا جلدی کرو انہیں کیا گی ہو کم ہے اسا کہ طلاق دے اسا کہ کینو اسا کہ میری بیوینو اسا کہ چودری جی کملے ہو یہ اسے آنے ہو یہ سمجھدار ہو کتھے پڑھتے رہے ہو تو آڑی بیوین طلاق میں کیوں دے سکتا پندہ آپنی بیوین تے آپ طلاق دندہ ہے نا تو سیان دھو میری بیوین طلاق دے تو آڑی بیوین میں نہیں دے سکتا اسا کہ نہیں تو آپنی بیوین دے اسا کہ جی میری یہ تے میں کیوں دیا جی تیری یہ تے میں دے نہیں سکتا جی میری یہ تے میں کیوں دیاں اسا کہہ جیڑی فیلال تیری ہے اسا کہہ نہیں ہو پکی میری ہے اسا کہہ میرے واضح کیوں کا میں باہر نکلے ہے میں کہہ کیڑے مو نہ لاتے اسرکار کی آمد اس دن لٹیاں پہیاں نے گھر لٹے پہنے اس دن لٹیاں پہیاں نے برباد ہوئیاں پہیاں نے میں توہاں نو سمجھانا چاننا ہوں پچہ اتنر بین والو لوگاں اندر بین والو پڑھ لکھے لوگو توجہ فرماؤ کیوں اس مسئلہ کا کی دے گروہ دے اندر ہو جتے اس داں محفوظ نہ رہن اور غیرت محفوظ نہ روے عزت محفوظ نہ روے جتے سارے مولوی فتوہ لالے کا دہن وہاں سے جان چڑھاؤ سیدنا رکانہ مسند احمد یدیس مسند احمد یدیس سینا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا مابو جی میرا اپنی بیوینا چھگڑا ہو گئے ہیں میں انہوں تن طلاقاں گیاں نے رحمت العالمین نے کی فرمایا ہے عزیزن علیہ ایمان تم نے کی فرمایا ہے وَيَا زَوَنْهُمْ اِسَرَهُمْ وَيَا زَوَنْهُمْ اِسَرَهُمْ جیڑے بوجانوں لانا ایساً اُنہاں کی فرمایا ہے محبوب علیہ السلام فرمایا ہے آفی مجلس نواغ دن کیا ہے ایک مجلس اندر تن طلاقاں کی یعنی جی ہاں محبوب جی ایک مجلس اندر آپ نے فرمایا جا میں محمد مستوی آتنو فتوہ دینا اُسا اپنی بیوینا رجوع فرما لے رجوع کر لے حضور نے رجوع دا فتوہ دیتا ہے حلال دا فتوہ نہیں دیتا حلالہ نہیں کروایا ہے تجیڑا حلالہ کروا ہی جا رہے ہے کیوں کہنے دے سرکار کی آمد مرحبہ جنہ دی عزت غیرت محفوظ ہے جنہ دی نظر حلالہ حرام میں حضور نے آگیدہ سے ہے وگنہ اس تان لٹ گئی حسن حضور نے آگیدہ سے ہے میں کیوں نہ کہا سرکار کی آمد سرکار کی آمد